بچپن سے لے کے پچپن تک جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاتے ہیں بڑا پیمو وہی ماباپ چسمہ کے کاش بدلوانے کے لئے ترس جاتے ہیں دوستو ہمارے ماتا پتہ ہمارے لئے بہت ہی عدرنیہ ہوتے ہیں ہمیں جنم دیتے ہیں ہمارا لالن پالن کرتے ہیں ہمارے اوپر انت گنت اپکار کرتے ہیں ان کا کرج چکانا سمبھو نہیں ہوتا ماتا پتہ ہمارے پہلے گروہ ہوتے ہیں ان کے قدموں میں سورگ ہوتا ہے ہمارے ماتا پتہ بگوان کے ہی روپ ہوتے ہیں دوستو میں کل کہیں جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک ورد آسرم دکھا مجھے جھگ جھور کے رکھ دیا یہ ویڈیو لاش تک ضرور دیکھنا اس میں میں ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا ایک بار ایک ٹوپر سٹوڈنٹ بڑی کمپنی کا انٹریو دینے کے لئے پہنچا تھا ٹوڈنٹ نے فیشٹ انٹریو پاس کر لیا اور فائنل انٹریو ڈائریکٹر کو لینا تھا ڈائریکٹر کو یہ تے کرنا تھا کہ جو پر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ڈائریکٹر نے دیکھا لڑکا پڑاہی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کاریوں میں بھی پہش رہا ہے ڈائریکٹر پوچھتا ہے کیا سٹوڈی کے دوران آپ کو کولرشپ ملی جب آپ دیتا ہے نہیں جی تو پھر ڈائریکٹر بولتا ہے اس کا مطلب سکول کی پیس تمہارے پتا جی نے پے کیا ہے سٹوڈنٹ بولتا ہے جی ہاں تو ڈائریکٹر بولتا ہے تمہارے پتا جی کام کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ بولتا جی وہ لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں یہ سن کر ڈائریکٹر نے کہا جرہ آپ اپنے ہاتھ دکھائیں گے سٹوڈنٹ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے سٹوڈنٹ کے ہاتھ بہت ہی ملائم ان نازک تھے اور ڈائریکٹر بولتا ہے کیا آپ نے کبھی آپ کے پیتا کی ساتھ آپ نے کپڑے دھونے میں مدد کی سٹوڈنٹ بولتا ہے نہیں جی میرے پتا جی کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھو اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر دہن دےو یہی میرے پتا جی کہتے ہیں ایک بات اور میرے پتا جی کہیں میرے سے تیجی سے کپڑے دوتے ہیں پھر ڈائریکٹر بولتا ہے کیا آپ سے ایک کام کہہ سکتا ہوں سٹوڈنٹ بولا جی کہیے ڈائریکٹر بولا آپ آج گھر جانے کے بعد آپ اپنے پیتا کے ہاتھ دھوئیے اور پھر کل سوہ آکے مجھ سے ملیے تو لڑکا بہت خوش ہوا یہ بات سن کر اب جو ملنا پکا تھا تب ہی تو ڈائریکٹر نے پھر سے بلایا ہے گھر جا کے خوشی خوشی اپنے پیتا کو یہ بات بتائی اور ہاتھ دکھانے کے لیے اپنے پیتا کو بولا اور تھوڑی حیرانی ہوئی پیتا کو پھر بھی اپنے بیٹے کا مان رکھنے کے لیے پیتا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیئے سٹوڈنٹ نے دھیرے دھیرے ہاتھ دھونے شروع کیا تو اس کے آنکھوں میں آسو بہنے لگے پیتا کے ہاتھ سکت اور جگہ جگہ سے کٹے پھٹے ہوئے تھے جہاں کٹے گھاؤں پر جب بھی پانی لگے اس کا چوبن کا احساس اس کے چہرے پر شاپ نظر آ رہا تھا سٹوڈنٹ کو جندگی میں پہلی بار احساس ہوا کی یہ ہے وہی ہاتھیں جو لوگوں کے کپڑے دھو دھو کر اپنے لیے اچھے کھانے کپڑے اور سکول کی پھیش کا انتظام کرتے تھے پیتا کے ہاتھ کا ہر چھلا ثبوت تھا اس کے کیریئر بنانے کا سٹوڈنٹ کا ہاتھ دھونے کے بعد پتا ہی نہیں چلا سٹوڈنٹ نے اس دن کے بچے بھے کپڑے ایک ایک کر کے سارے دھو ڈالے پیتا روکتے رہ گیا سارے کپڑے دھو دھوتا چلا گیا اس رات باپ بیٹے نے کافی دیر تک باتیں کی اور اگلی صبح سٹوڈنٹ جوب کا لیے ڈائریکٹر کے اوپس میں پہنچنا تھا اور ڈائریکٹر کا سامنا کرتے ہوئے چھاتر کی آنکھیں گلی تھی اور ڈائریکٹر بولتا ہے تو پھر کیسا رہا کال گھر کا سبر کیا تم اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا پسند کروگے سٹوڈنٹ بولا جی ہاں میں نے جندگی میں بہے میں نے جندگی کا بہت بڑا لیسنس سکھا ہے سرہانہ کیا ہوتی ہے اپنے کیا ہوتے ہیں رشتے کیا ہوتے ہیں میرے پیتا نہ ہوتے تو میں پڑھا ہی میں اتنا آگے نہیں آ سکتا تھا پیتا کی مدد کرنے سے مجھے پتا چلا کی کام کو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے میں نے رشتوں کی اہمیت پہلی بار اتنی صدت کے ساتھ محسوس کی ڈائریکٹر نے کہا یہ سب کچھ میں اپنے منیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے جوب دینا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کرے ایسا ویکتی جو دوسروں کے کام کو قدر کرے ایسا ویکتی جو دوسروں کو تکلیف کو محسوس کرے ان ویٹوں کو جو اپنے ماتا پیتا کی قدر نہیں کرتے بڑی نردیتہ سے اپنے ماں باپ کا تیاغ کر دیتے ہیں ان کو وردہ آسرم میں چھوڑاتے ہیں جو باپ اپنی کمائی کا ایک ایک کترہ اپنے بچوں کو پر لٹا دیتا ہے جس ماں باپ نے ہمیں جنم دیا انگولی پکڑ کے چلنا سکھایا قدم قدم پر ہماری مدد کی اب جو بڑے ہو گئے تو اس کی آنکھوں دھوندلی ہو گئی کیا ہمارا یہ فرج بنتا ہے کہ ہم اپنے ماتا پیتا کی جیادہ سے جیادہ سیوا کریں ان کی مدد کریں ساتھ ہی ان ماتا پیتا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بڑا مکان دیں بڑیا کھانا دیں ساتھ ہی کپڑے ساتھ ہی کپڑے دونے میں کیسا لگ رہا ہے یہ بچوں کو محسوس کروائیں اور ساتھ ہی کھانا کھانے کے بعد برطن بھی دونے کا محسوس کروائیں ایسا اس لیے نہیں کہ آپ کام والے رکھ نہیں سکتے ایسا اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے یہ کام کروانے ضروری ہیں اور ان کو ساتھ کام کرنے کا انوبہو شیئر کرنا ضروری ہے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل باٹ کر کام کرنا سیکھتے ہیں مل باٹ کر کام کرنے کا ججبہ پیدا ہوتا ہے دوستو ایک بات میں پرن ویسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ویٹی اپنے ماں باپ کا تریسکار کر کے اپنے جیون میں کبھی سکھی نہیں رہ سکتا پلیج دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور اپنے چینل کو سسکرائب کرو پلیج دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کرو اور میرے چینل کو سسکرائب کرو کیونکہ آپ کو ایسے ہی بہترین ویڈیو میں دیتا رہوں گا